اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سپوز میت اور میں ہوں اختر عباس آج کی اس ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر فائیو کا آغاز کرنے والے ہیں چپٹر نمبر فائیو جو ہے وہ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن سے متعلق ہے اور ان کی ڈیفرینشیشن کے بارے میں بات کرتا ہے اچھا پہلے دیکھتے ہیں کہ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کیا ہوتے ہیں ایک ایسا فنکشن جس کی ڈومین تو سیٹ آف ریال نمبرز میں سے ہو جبکہ اس کی رینج ویکٹرز ہوں تو اس کو ویکٹر ویلیوڈ فنکشن یا جسٹ ویکٹر فنکشن بولتے ہیں اور عام طور پر جو پہلے ہم فنکشن پڑھتے رہے ہیں وہ سکیلر فنکشن کہلاتے ہیں یعنی اگر میں سکیلر فنکشن کو ایف سے ڈینوٹ کروں تو ایف ایک فنکشن ہوتا ہے سیٹ آر سے سیٹ آر کی طرف تو اس فنکشن کو ہم کیا بولتے ہیں سکیلر فنکشن یا سکیلر ویلیوڈ فنکشن چونکہ اس کی ڈومین کا جو ایمیج ہے وہ سکیلر آتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو سکیلر فنکشن بولتے ہیں جبکہ ایک ایسا ویکٹر فنکشن ایک ایسا فنکشن آر جو سیٹ آر سے سیٹ آف ویکٹرز کی طرف ڈیفائنڈ ہو یعنی جس کی ڈومین میں ریال نمبرز ہوں اور جس کی رینج میں ویکٹرز موجود ہوں تو اس کو ہم بولتے ہیں ویکٹر فنکشن یا پھر ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ایک ہی بات ہے اچھا اب ہمارے پاس دو قسم کے ویکٹرز عام طور پر ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹو ڈائمینشنل یا پھر ٹھری ڈائمینشنل ویکٹر تو ویکٹر کو اس طرح سے ہم لکھیں گے ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کو کہ آر آف ٹی از ایکول ٹو ایف آف ٹی آئی پلس جی آف ٹی اینڈ جے تو یہاں پر یہ جو ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ہے یہ ٹو ڈائمینشنل ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ہے یہاں پر یہ جو ایف اور جی ہیں ان دونوں کو بولا جاتا ہے کمپوننٹ فنکشن یعنی جو ہمارے پاس ویکٹر فنکشن ہے اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بھی فنکشن ہیں لیکن وہ سکیلر فنکشن ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے پاس تھیری ڈائمینشنل ویکٹر فنکشن ہو تو اس کو ہم یوں لکھیں گے کہ آر آف ٹی is equal to f of t i plus g of t j and plus h of t اور ساتھ میں اس کا تیسرا کمپوننٹ بھی ہوگا k تو یہ ہمارے پاس تھیری ڈائمینشنل ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کہلاتا ہے یہاں پر اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ تین ہیں f, g and h تو اب اگر ہم بات کریں اس فنکشن کی ڈومین کیا ہوگی تو اگر ہمیں ایک ویکٹر ویلیوڈ فنکشن دیا گیا ہو فار اگزامپل یہی ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ہمارے پاس ہو r of t equal f of t i plus g of t j plus h of t k تو اس کی جو ڈومین ہے ڈومین of the vector ویلیوڈ فنکشن r of t this is equal to intersection of the domains of f, g and h یعنی ہم اسے کیا لکھیں گے domain of f intersection domain of g and intersection domain of h یعنی اس کی ڈومین میں صرف وہی پوائنٹس ہوں گے جہاں پر فنکشن f بھی ڈیفائنڈ ہو فنکشن g بھی ڈیفائنڈ ہو اور فنکشن h بھی ڈیفائنڈ ہو یعنی اگر یہ تینوں ڈیفائنڈ ہوں گے تب ہی ہم کہیں گے کہ وہ پوائنٹ جو ہے وہ r of t کی ڈومین میں موجود ہے یا جسٹ اس کو r بھی لکھا جاتا ہے اچھا ڈومین فائنڈ کرنے کا تو یہ طریقہ ہے اور اگر ہمیں limit فائنڈ کرنا ہو تو پھر ہم کیسے کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ find کرنا ہو کہ limit t approach to sum a r of t تو ہم اسے لکھیں گے limit t approach to a r of t کیا ہے ہمارے پاس f of t a f of t i plus g of t j plus h of t k تو یہ limit کا لا ہے کہ ان تینوں کمپونٹس پر الگ الگ limit apply کی جا سکتی ہے یعنی ہم اسے لکھیں گے limit t approach to a f of t i plus limit t approach to a g of t and j plus limit t approach to a h of t اور 7 میں k یعنی تینوں کمپونٹس پر الگ الگ limit find کر لیں اور پھر ان کے کمپونٹس آپ add کر لیں تو آپ کو اس ویکٹر فنکشن کی limit مل جاتی ہے اچھا اب آخری بات یہ رہ گئی کہ یہ جو ویکٹر ویلیوڈ فنکشنز ہیں یہ continuous کب ہوتے ہیں تو جیسا کہ ہم عام طور پر functions کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان functions کی limit اور ان function کی value اس point پر آپس میں برابر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ functions continuous ہیں at that point اسی طرح ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کے بارے میں بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ r of t is continuous at x is equal to at t is equal to a if r of a is equal to limit t approach to a r of t یعنی function کی limit اور function کی value اگر برابر ہو اور یہ دونوں finite number ہوں l تو اس صورت تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو function ہے یہ continuous ہے جی تو exercise کی طرف چلتے ہیں exercise 5.1 ہے کہ اس کا question number 1 ہے find the domain of the following functions ہمارے پاس ایک function given ہے vector function ہے r of t جو کہ equal to 2t i minus 3t j plus 1 over t k تو ہمیں اس کی domain find کرنا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر ان تینوں کو الگ الگ نام دے لیتے ہیں let f of t is equal to 2t g of t is equal to minus 3t and h of t is equal to 1 over t یعنی یہ پہلا جو i component ہے اس کو میں نے f of t کہا یہ component کو g of t کہا اور یہ component کو h of t suppose کر لیا اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے domain of r of t now domain of r of t this is equal to domain of f intersection domain of g intersection with domain of h اوکے اب پہلے دیکھیں کہ f کی domain کیا ہے f ہمارے پاس یہ والا function ہے 2t یہ ایک polynomial function ہے میں chapter number 2 میں اس کی domain کے بارے میں discuss کر چکا ہوں تو polynomial functions کی جو domain ہوتی ہے وہ set of real numbers ہوتی ہے so this will be equal to set r اچھا جی اس کا ہم نے intersection لینا ہے domain of g کے ساتھ اب یہ جو g ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک polynomial ہے linear polynomial set of all real numbers ہے اوکے اس کے بعد next ہے ہمارے پاس domain of h h ہمارے پاس یہ ہے one over t تو آپ دیکھیں کہ اس میں t کو zero put نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو domain ہے وہ set of all real numbers ہے except zero اوکے تو اب آپ دیکھیں ان تینوں کا intersection کیا ہوگا یہ تمام real numbers ہیں یہ بھی تمام real numbers ہیں لیکن نمبر میں سے zero minus کیا گیا ہے تو ان تینوں میں جو common portion ہے وہ set of real numbers minus zero ہوگا تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں r minus zero تو یہ ہے ہمارے پاس domain of the given vector function r of t second part میں function is sine of t i plus cos of t j plus ten of t k تو اسی طرح ہم یہاں پر بھی لٹ کر لیتے ہیں کہ f of t is equal to sine t g of t is equal to cos t اور h of t is equal to ten t تو ساتھ ہی ان کی domains بھی find کر لیتے ہیں domain of f کیا ہے sine of t کی جو domain ہے وہ set of all real numbers ہوتی ہے اسی طرح domain of g یعنی cos t cos t کی domain بھی set of all real numbers ہوتی ہے اور پھر رہ گیا ہمارے پاس ten t تو domain of h جو ہے اب ten t کی domain کیا ہے ten جو ہے یہ ہوتا ہے sine over cos میں اسے اگر یوں لکھ لوں تو sine t over cos t تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ten t کی domain میں وہ real numbers شامل نہیں ہوں گے جہاں پر cos t 0 pi by 2 اس کا مطلب ہم اسے لکھیں گے r minus odd multiples of pi by 2 odd multiples of pi by 2 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 n plus 1 over 2 اور 7 میں pi یہ 2 n plus 1 pi by 2 2 n plus 1 pi by 2 اور n کہاں سے لیا گیا such that n belong to c تو یہ ہے ہمارے پاس domain of h اب ہمیں لینا ہے ان تینوں کا intersection چونکہ ہماری requirement ہے r of t کی domain find کرنا so domain of r of t according to rule this is equal to domain of f intersection domain of g and intersection domain of h so ان کی values put کرتے ہیں domain of f ہمارے پاس set of all real numbers intersection لیں گے domain of g کے ساتھ جو set of all real numbers ہے اور پھر ہم اس کا intersection لیں گے domain of h کے ساتھ اور اس کی domain ہے set of all real number minus odd multiples of 5 by 2 2 n plus 1 5 by 2 such that n belong to c اچھا یہ 2 n plus 1 ہے یہ odd بنتا ہے چونکہ آپ اس میں اگر 0 put کرتے ہیں تو 1 1 put کرتے ہیں تو 3 2 put کرتے ہیں تو 5 and so on تو اس لئے میں اس کو بول رہا ہوں کہ this is the odd multiple of pi by 2 2 اچھا اب ان میں common کیا ہے یہ ہمارے پاس پہلا جو set of all real numbers ہے دوسرا بھی set of all real numbers ہے یعنی پہلے دو کا intersection لیا جائے تو یہ set of all real number بنے گا اور اس کا intersection لیا جائے اس تیسرے کے ساتھ 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 r کا ایک sub set ہے یعنی r میں سے کچھ points minus ہوئے ہیں تو اس لئے ان تینوں کا intersection ہوگا وہ یہ ہوگا r minus odd multiples of pi by 2 such that n belong to z تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آگیا third part r of t equal one minus t i plus square root of t j and plus one over t square k تو یہاں پر دوسرے function کو ہم suppose کر لیتے ہیں کہ g of t ہے جو square root of t ہے اور تیسرے function کو ہم کہہ دیتے ہیں h of t جو ہے one over t square اب ذرا ان تینوں کی separately domain find کرتے ہیں what is domain of f f ہمارے پاس ایک polynomial function ہے تو اس کی domain set of all real numbers ہوگی domain of g g ہمارے پاس کیا ہے radical function ہے so square root of t ہے اب اس میں t کون کون سا put کیا جا سکتا ہے سکر root کے اندر negative values put نہیں کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تمام positive real numbers put کیا جائیں گے اور ساتھ میں zero بھی شامل ہوگا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ set of all positive real numbers union zero اور last میں h of t h میں آپ دیکھیں one over t square ہے تو اس میں t کو zero put نہیں کیا جا سکتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں que domain of h is set of all real numbers except zero اوکے اب ہمیں جو required function ہے اس کی domain چاہیے تو domain of r of t کس کے equal ہوگی that will be domain of f intersection domain of g intersection with domain of h تو domain of f کیا ہے ہمارے پاس وہ set of all real numbers اوکے اس کا اب ہم union لیں گے domain of g کے سات domain of g کیا ہے set of real numbers and zero so r positive union zero اوکے اب اس کا ہم نے intersection لینا ہے r minus zero کے ساتھ domain of h کے ساتھ تو r minus zero ہے اب یہاں پر intersection find کرنے میں یہ union لکھ ہوں یہ intersection ہوں تھوڑی سی confusion ہو سکتی ہے تو ایسا کرتے ہیں ہم دو دو کا union find کر لیتے ہیں تو ان دو کا intersection کیا ہوگا پہلے میں set of all real numbers ہیں اور دوسرے میں positive real numbers union zero ہیں تو ان دونوں کا intersection ہے وہ positive real numbers union zero ہوگا so r positive union zero چونکہ یہ چھوٹا set ہے اور یہ بڑا set ہے تو چھوٹا set اور بڑے set intersection لیا جائے چھوٹے set سے مراد کہ اس کا sub set بھی ہو تو ان میں سے چھوٹا set answer آتا ہے so r positive union zero یہ ہمارے پاس ایک set ملا ہے اب اس کا intersection لینا ہے دوسرے set کے ساتھ دوسرا set کیا ہے ہمارے پاس r minus zero r minus zero اب دیکھیں جی ان دونوں کا intersection کیا ہوگا یہاں یہ جو پہلا set ہے اس میں سارے positive real number اور ساتھ میں zero بھی شامل ہے میں یہاں پر real line پر تھوڑا سا draw کر کے سمجھاتا ہوں دیکھئے یہ ہے ہمارے پاس real line یہ infinity ہے یہ minus infinity ہے یہ پر zero ہے تو یہ جو پہلا set ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سارے positive real number شامل کریں اور zero کو بھی شامل کریں یعنی zero بھی شامل ہے اور zero سے right side والے بھی تمام real numbers شامل ہیں اور اس طرح یہ دوسرا set ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس r minus zero یعنی یہ سارے real number شامل ہیں لیکن zero شامل نہیں ہے تو اب آپ دیکھئے کہ ان دونوں میں جو red line اور black line ان دونوں میں common portion concept تو وہ ہے zero سے آگے والے تمام real numbers zero بھی شامل نہیں ہے تو ہم اسے لکھیں گے set of positive real numbers تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آجائے تو question number one کا last part ہے جس میں g of t defined cos t i minus cos t j and plus cosec t k تو یہاں پر بھی ہم اس کو let کرتے ہیں پہلے function f of t is equal to cos t دوسرے کو g of t لیکن g of t ہم نہیں کہتے جو کہ g پہلے بھی آ چکا ہے تو میں اس کو کوئی اور نام دیتا ہوں h of t is equal to minus cos t اور ایک اور function ہے تو میں اس کو k of t کہہ دیتا ہوں اپنی آسانی کے لیے just cosecant t cosecant کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے one over sin t ان تینوں کی الگ الگ domain find کرتے ہیں what is domain of f f کیا ہمارے پاس cause function ہے cause function کی domain set of all real numbers ہوتی ہے اسی طرح next ہے domain of h تو h بھی cause ہے تو اس کی domain بھی set of all real numbers ہوگی اور next ہے ہمارے پاس k تو domain of k کس کے equal ہوگی اب یہ ہے one over sin t sin t اس کا مطلب یہ ہے کہ اس function کی domain میں وہ سارے real numbers شامل ہوں گے لیکن وہ شامل نہیں ہوں گے جہاں پر sin t zero ہوتا ہے اور sin t zero کہاں پر ہوتا ہے یہ multiples of pi پر ہوتا ہے یعنی zero پر pi 2 pi 3 pi and so on تو اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ اس کا intersection لیتے اور g of t کی domain find کر لیتے ہیں so what is domain of g of t this is equal to domain of f intersection domain of h intersection domain of k so what is domain of f domain of f تو ہے ہمارے پاس real number اسی طرح domain of h بھی ہے ہمارے پاس set r اور next domain of k domain of k میں set r مکمل نہیں ہے r میں سے کچھ minus کیا گیا ہے وہ کیا ہے میں اس کو یہاں لکھتا ہوں r minus n pi such that n belong to z تو اب ان تینوں sets کا intersection کیا ہے ذرہا پہلے دو کا intersection دیکھیں تو r intersection r that will be r تو میں اسے تھوڑا رکھ لیتا ہوں r intersection r minus n pi such that n belong to z تو اب آپ دیکھیں یہ ایک set r ہے اور یہ اس کا subset ہے تو ان دونوں کے case میں جب آپ intersection لیتے ہیں تو subset answer ملتا ہے so it will be r minus n pi such that n belong to z تو یہ ہمارے پاس is function g of t جو کہ equal ہے e power 3 t minus 1 i plus square root of 3 plus t minus square root of 3 divided by 3 t j اور plus 1 over 9 t plus 1 k ہمیں اس کی limit 0 پر find کرنی ہے تو ہم limit apply کرتے ہیں limit t approach to 0 r of t تو یہ equal ہوگا limit t approach to 0 r of t ki value put کرتے ہیں جو کہ e power 3 t minus 1 i plus square root of 3 plus t and minus square root of 3 divided by 3 t 7 میں ہے j اور plus 1 divided by 9 t plus 1 اور 7 میں ہے k اچھا اب ہمیں ان تینوں کی الگ لیمٹ بھی find کی جا سکتی ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ component functions کی الگ لیمٹ find کی جاتی ہے یعنی ہم ان تینوں پر الگ لیمٹ apply کریں گے تو یہ بن جائے گا limit t approach to 0 e power 3 t minus 1 اور 7 میں ہوگا i اسی طرح plus limit t approach to 0 square root of 3 plus t minus square root of 3 divided by 3 t اور اس کے ساتھ ہوگا یہ اور next limit t approach to 0 1 divided by 9 t plus 1 اور اس کے ساتھ ہوگا k so اس میں یہ جو پہلا function ہے اس کی limit میں تو کوئی issue نہیں ہے e power 3 t میں ہم اس میں t کو 0 put کر 0 minus 1 ok اور اس کے ساتھ ہوگا i اسی طرح plus یہ جو second ہے اس میں اگر t کو 0 put کر دیں تو یہ 0 by 0 form بنتی ہے تو اس 0 by 0 form کو ختم کرنے کے لیے جیسا کہ آپ 2.3 میں دیکھ چکے ہیں ہم اس کو rationalize کریں گے ہم لکھ سکتے ہیں limit t approach to 0 square root of 3 plus t minus square root of 3 divided by 3 so ہم اس کو multiply کرنے والے ہیں اس کے conjugate کے ساتھ جو کہ 3 plus t square root plus square root of 3 اور اسی کے ساتھ ہم divide بھی کریں گے multiply و divide کر دیا 3 plus t square root plus square root of 3 next ہمارے پاس یہ جو function ہے 1 over 9 t plus 1 اس میں ہم t کو 0 put کر سکتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 1 over 9 into 0 plus 1 اور ساتھ میں ہے k unit vector تو یہ کیا بن گیا e power 0 1 so 1 minus 1 i unit vector plus اس کو simplify کریں گے تو limit t approach to 0 اوپر والا اوپر والے سے multiply ہوگا تو یہ 3 plus t minus 3 بن جائے گا and divided by 3 t a minus b a plus b so a square minus b square square سے square root کو ہم نے cancel کیا تو یہ رہ گیا square root of 3 plus t plus square root of 3 اور اس کے ساتھ unit vector ہے یہ اسی طرح next step 1 divided by 0 plus 101 اور 7 unit vector ہے کہ تو یہ بن گیا 0 i plus اس میں ہم 3 اور minus 3 cancel ہو جائیں گے پھر اوپر just t بچ جائے گا تو t بھی اس t کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور باقی تمام میں ہم ہر t کو 0 put کر دیتے تو یہ بن جائے گا اوپر پہلے ہی 1 موجود ہے so 1 divided by 3 اور سکے root کے inside ہے 3 plus 0 یعنی 3 plus سکے root of 3 اور ساتھ میں ہے unit vector j and plus 1 کے 1 کے یا پھر جسٹم کے ہی لکھ دیتے ہیں تو یہ بن گیا 0 i plus 1 divided by 3 اور یہ سکے root 3 plus سکے root 3 تو یہ بن گیا 2 times سکے root of 3 2 3 are 6 into سکے root of 3 اور ساتھ میں ہے unit vector j اور plus unit vector k تو یہ ہمیں اس کا answer مل گیا اب اسے further ثوڑا simplify بھی آپ کرنا چاہیں تو سکے root 3 کے ساتھ multiply اور divide بھی کر سکتے ہیں یہ 0 vector ہے تو 0 نہ لکھیں تو کوئی issue نہیں تو answer is form 1 over 6 سکے root of 3 j plus unit vector k next question number 3 میں ہمیں دو vector function دیئے گئے u t square i minus 2 j اور v 2 t i minus 5 k یہ دو vector function ہے اور 1 scalar function h is equal to 3 t ہمیں یہ چار limits find کرنی ہے limit of u of t plus v of t limit of u of t dot v of t limit of u of t cross v of t limit of u of t یہ یہاں پر u بھی ایک vector function ہے اس لئے اس کے اوپر بھی arrow ہونا چاہیے so اب اس کا کیا طریقہ ہو دو طریقے ہو سکتے ہیں چلے میں پہلے پارٹ سے ہی start کرتا ہوں پہلے پارٹ میں ہمیں find کرنا limit t approach to zero u of t plus v of t اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے u of t plus v دوسرے والا طریقہ اپنا رہا ہم لکھیں limit t approach to zero u of t اور plus limit t approach to zero v of t تو میں u اور v کی یہاں پر value put کروں تو لکھ سکتا ہوں limit t approach to zero u of t jook t square i minus 2 j اور plus limit of t approach to zero limit t approach to zero اور ساتھ میں v of t v کیا ہے 2 ti minus 5 k اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے components پر بھی limit apply to t square پر limit apply to it is 0 square i minus 2 j as it is رہے گا plus یہاں جب limit t approach 0 go کریں گے تو یہ 2 into 0 یعنی 0 i اور minus 5 k بن جائے گا so یہ equal ہوا minus 2 j minus 5 k ok تو اس طرح ہمارا یہ پہلا part مکمل ہوا اب دوسرا part دیکھیں اس میں ہمارے پاس u of t dot v of t تو اس کے بھی دو طریقے ہیں کہ پہلے u of t dot v of t find کر لیں اور پھر اس پر limit apply کر دیں یا پھر دونوں پر الگ الگ limit apply کر کے ان کا dot product لے لیں تو ہمیں چاہیے limit second part میں limit t approach to 1 u of t dot v of t تو میں ان دونوں پر الگ الگ limit apply کر کے ان کا dot لینے والا ہوں limit t approach to 1 u of t اور اس کا dot product with limit t approach to 1 v of t ان کی values put کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے limit t approach to 1 u of t جو کہ t square i minus 2 j dot product اس کا کس کے ساتھ کی next b ہمارے پاس limit ہے limit t approach to 1 اور v of t جو ہے وہ 2 t i minus 5 k سو جب t1 کو approach کرے گا تو یہ بن جائے گا 1 i minus 2 j اور اس کا ہم نے dot product لینا ہے 2 t t1 ہے سو یہ بن جائے گا 2 i minus 5 k تو vectors کا dot product لیتے ہوئے i component کو i component سے j component کو j component سے اور k component کو k component کے ساتھ multiply کیا جاتا اور پھر ان کو add کیا جاتا ہے اچھا اس سے پہلے میں ذرا k component کو involve کر لوں ہم لکھ سکتے i minus 2 j plus 0 k dot with 2 i اس میں j component نہیں ہے تو یہ بن جائے گا 0 j اور minus 5 k اب جب ہم ان کا dot product لیں گے تو i component i component کے ساتھ یعنی 1 into 2 j component j component کے ساتھ so minus 2 into 0 اور k component k component کے ساتھ multiply ہوگا تو ہمیں answer مل جائے 2 plus 0 plus 0 that is equal to 2 next ہمارے پاس third part میں ہمیں find کرنا limit t approach to 1 u of t cross v کر ان کا cross product لیں limit t approach to 1 u of t اور اس کا cross لیں limit t approach to 1 v of t کے ساتھ so ان کی values put کریں تو یہ بن جاتا ہے limit t approach to 1 u of t j and cross product لینا limit t approach to 1 v of t j j t i minus 5 k جب limit apply کریں گے تو یہ بن جائے گا 1 i minus 2 j اور اس کا ہم نے cross product find 2 into 1 i minus 5 k کے ساتھ so اس کو کیسے solve کریں گے ہم اسے یوں لکھ سکتے ہیں ہم اس کو determinant کی form میں solve کرتے ہیں determinant میں first row i j اور k ہوگی second row میں پہلے vector کے تمام components 1 minus 2 اور 0 اور third row میں second vector کے تمام components 2 j component 0 ہے تو k component minus 5 ہے اب ہم نے اس کو solve کرنا ہے تو یہ بن جائے گا i اور determinant میں minus 2 0 0 minus 5 اسی طرح minus j اور determinant میں یہ unit vectors ہیں تو ان کے اوپر hat بھی لگا لیں 1 0 2 minus 5 اور پھر plus ہے k اور ساتھ میں ہے 1 minus 2 2 0 تو یہ ہمیں یہاں سے answer ملنے والا ہے کچھ اس طرح i into 10 minus 0 minus j into minus 5 minus 0 اور plus k into 0 plus 4 so this is equal to 10 i plus 5 j and plus 4 k next last part ہے مارے پاس part number 4 میں ہمیں limit find کرنی ہے limit t approach to 1 h u of t sorry u ہے v یہ دیکھ 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 لیتے h u of t t approach to 5 limit t approach to 5 h u of t تو ان کی values put کر لیتے ہیں یہ بن جائے گا limit t approach to 5 بلکہ الگ الگ پہلے limit apply کرتے ہیں h پر الگ سے اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے limit t approach to 5 u of t ان کے درمیان dart یا cross نہیں ہوگا چونکہ ایک ان میں سے secular ہے اور ایک vector ہے تو h کی value put کرتے ہیں پہلے یہ بن جائے گا limit t approach to 5 h جو کہ 3 t yes 3 t 3 t اور اس کا ہم نے product لینا ہے limit t approach to 5 u of t جو کہ t square i minus 2 j تو یہ بن جائے گا اس پر جب ہم limit apply کریں گے تو یہ بن جائے گا 3 into 5 ok next جب ہم limit t approach 5 کریں گے تو یہ بن جائے گا 5 square i minus 2 j so this is equal to 35 is 15 into 25 i اور minus 2 j تو ان کو multiply کر دیں گے 15 کو جب ab 25 سے multiply کریں گے تو 15 10 are 150 so 20 are 300 375 تو یہ 375 i اور minus 30 j ہمیں answer مل جائے next question number 4 میں کہا گیا show that the function r of t is continuous at t equal pi by 4 تو ہمیں اس کی continuity کو check کرنا ہے تو کیا کریں گے دو کام کریں گے ایک تو اس کی value یہاں پر لیں گے اور ایک اس کی limit لیں گے so what is r of pi by 4 ہم اس کو value لکھنے والے ہیں r of pi by 4 کا مطلب ہے کہ اس function r میں ہر t کی جگہ pi by 4 کو put کر دیں تو یہ بن جائے گا sine square pi by 4 i unit vector plus 10 pi by 4 j unit vector اور plus 1 divided by pi by 4 k unit vector sine pi by 4 ہوتا 1 over square root of 2 so 1 over square root of 2 کا square i unit vector plus 10 pi by 4 1 so 1 j unit vector اور نیچے چونکہ pi over 4 divide ہو رہا تو اوپر جا کر یہ 4 over pi بن جائے گا so 4 over pi k unit vector 1 over square root of 2 کا جب square لیں تو 1 over 1 over 2 i plus 1 j and plus 4 over pi k تو یہ ہمیں اس function کی value مل گئی at pi by 4 اب ہمیں limit کو discuss کرنا ہے تو limit find کرتے ہیں limit t approach to pi by 4 vector r of t تو یہ vector ہے اس کے اوپر بھی arrow ہونا چاہیے ہم اسے لکھ سکتے ہیں limit t approach to pi by 4 اب r of t کے جو components ہیں ان پر الگ سے limit apply کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا sine square t ki limit alag سے is i unit vector plus limit t approach to pi by 4 اور 10 t is k j unit vector اور plus limit t approach to pi by 4 1 over t اور اس کے ساتھ unit vector k ہو so ان کی limits evaluate کرتے ہیں جب t کو pi by 4 اس میں put کریں گے تو یہ بن جائے گا sine square pi by 4 اور 7 unit vector i plus اسی طرح اس میں بھی pi by 4 put کر سکتے ہیں تو یہ بن by 4 جو کہ 1 over square root of 2 تو یہ اس کا square بن جائے گا ساتھ میں i unit vector plus 10 pi by 4 جو کہ 1 so j unit vector اور plus یہ بن جائے 4 over pi k unit vector تو ہمیں یہاں سے answer ملا 1 over 2 i plus j plus 4 over pi k تو اب آپ دیکھیں left hand side اور right hand side کے answer same آئے ہیں یعنی limit کی value اور sorry function کی value at pi by 4 اور اس کی limit at pi by 4 یہ دونوں same ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں so the function r of t is continuous at t equal to pi by 4 next question number 5 show that the function r of t equal 2 over ti plus t cube divided by 2 t cube minus 5 j plus 1 over e power t k is continuous at t approaches infinity اب یہ سوال جو ہے یہ غلط ہے اس کی وجہ کیا ہے میں کیوں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ جب ہم continuity discuss کرتے ہیں تو کسی fixed real number کے کہ infinity کہاں پر ہے infinity کون سا real number ہے ہاں ہم اس function کی limit ضرور find کر سکتے ہیں تو میں بھی یہاں پر solve کرتے ہوئے صرف اس function limit evaluate کروں گا value کے بارے میں ہم شور نہیں ہوتے اس وجہ سے ہم continuity کو discuss نہیں کر سکتے اگر آپ کے mind میں اس related کوئی اور question ہے تو آپ مجھے میرے whatsapp number پر بتا سکتے ہیں so ہم limit evaluate کرتے ہیں limit t approach to infinity r of t تو یہ equal ہوگا limit t approach to infinity r of t کی value put کرتے ہیں جو کہ 2 divided by t i unit vector plus t cube divided by 2 t cube minus 5 and j unit vector and plus 1 divided by e power t k unit vector تو تمام components پر الگ limit apply کرتے ہیں یہ بن جائے گا limit t approach to infinity 2 divided by t اور اس کے ساتھ unit vector i اس طرح plus limit t approach to infinity t cube divided by 2 t cube minus 5 اور اس کے ساتھ unit vector j اور last component کے ساتھ limit t approach to infinity 1 divided by e power t اور ساتھ میں unit vector k ہے سو یہ جو پہلا ہے اس میں t کو infinity put کریں تو یہ بن infinity over infinity بن رہے تو exercise 2.3 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو نیچے والی maximum power کے ساتھ ہم divide کر سکتے ہیں لہوپیٹل rule بھی apply کر سکتے ہیں لیکن میں اسے تھوڑا سا wide کروں گا سو ہم اسے لکھ سکتے ہیں limit t approach to infinity numerator numerator کو بھی t cube سے divide کر دیتے ہیں اور denominator ہے اس کو بھی t cube سے divide کر دیتے ہیں تو یہ 2t cube minus 5 divided by t cube ہوگا ساتھ میں unit vector j ہے اور next میں اگر t کو infinity put کریں تو 1 over infinity یعنی 1 over infinity جو 0 ہوتا ہے تو 0 k unit vector تو میں اگر یہاں 0 i 0 کے نہ بھی لکھ تو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی understood ہوتا کہ جو component ساتھ نہ لکھا گیا ہو 0 ہوتا اس کا جو coefficient ہے اس کا component ہے 0 ہے تو میں اسے لکھوں گا limit یا لکھ لیتے ہیں 0 i unit vector plus limit t approach to infinity t cube over j اور plus 0 unit vector k اگر اب میں t کو infinity put کر دوں تو یہ بن جاتا ہے 0 i plus 1 divided by 2 minus 0 j and plus 0 k تو اس طرح سے ہمیں اس function کی limit مل گئی at infinity جو 0 i plus 1 over 2 j اور plus 0 k ہے next question number 6 ہے for what values of t the following vector functions are continuous اس میں پوچھا گیا کہ t کی کیسی values کے لیے یہ جو functions ہیں یہ continuous ہیں تو اس کو continuous ہونے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کسی بھی vector function کے continuous ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جو تمام components ہیں وہ بھی continuous ہوں تو یہ تینوں functions اپنی domain پر continuous ہیں تو پہلا function اگر آپ پہلے کوئی solve کرنا شروع کریں تو اس میں r of t equal ہے natural log of t plus 3 ساتھ میں i unit vector plus one over t minus one j unit vector اور plus t plus 2 divided by t square minus 4 اور ساتھ میں k unit vector تو یہاں اس کے تین component ہے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی continuity کے لیے اس function کو دیکھیں یہ function کہاں پر continuous ہے ہم اس کو بھی let کر لیتے ہیں کہ یہ f of t ہے so f of t is equal to natural log of t plus 3 دوسرے کو میں g of t مان لیتا ہوں so g of t is equal to 1 over t minus 1 اور تیسرے کو h of t کہہ لیتے ہیں جو کہ t plus 2 divided by t square minus 4 so پہلے دیکھئے کہ یہ function کہاں پر continuous ہے so f of t is continuous at f of t is continuous at کہاں پر ذرا دیکھیں t کی کیا کیا value یہاں پر ہم put کر سکتے یا zero سے less نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ t plus 3 should be greater than zero اس کا مطلب یہ ہوا کہ t should be greater than minus 3 تو یہ function f of t ان t کے لیے continuous ہے جو t greater than minus 3 ہے اوکی اب ذرا g کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ g of t is continuous at g of t کے لیے کیا ضروری ہے t minus 1 کو 0 نہیں ہونا چاہیے so at t minus 1 not equal to 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ t should not be equal to 1 باقی تمام t کے لیے function g continuous ہے اور last میں ہمارے پاس بچ جاتا ہے function h of t is continuous at اب اس میں بھی دیکھئے اس کے denominator میں t square minus 4 اس کو 0 نہیں ہونا چاہیے so t square minus 4 should not be equal to 0 اچھا یہاں mistake یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو پہلے simplify کر لیتے ہیں limit find کرنے کے لئے simplify کرنا ٹھیک ہے لیکن جب آپ continuity discuss کر جاتے ہیں تو پھر function کو simplify نہیں کیا جاتا بلکہ direct اس میں put کیا جاتا ہے تو یہاں سے ہمیں ملے گا t square is not equal to 4 یا پھر یوں کہہ لیں t is not equal to plus minus 2 تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی کون سی t کی values ہیں جہاں پر یہ function continuous ہوتا ہے بلکہ یوں کہیں کہ t اگر ان تینوں conditions کو satisfy کرے گا تو ان t پر function continuous ہو گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ so vector r of t is continuous at the set set کیا ہے t belong to r such that اب یہ تینوں conditions لکھ دیں کہ t is greater than minus 3 t is not equal to 1 and t is not equal to plus minus 2 یعنی ایسے تمام real number پر t continuous ہے جو ان conditions کو satisfy کرتے ہیں یعنی minus 3 سے بڑے سارے real number اب اس میں 1 بھی نہیں ہونا چاہیے اور minus 2 اور positive 2 بھی نہیں ہونے چاہیے تو پھر یہ جو function ہے continuous ہوتا ہے next ہمارے پاس second function r of t میں اس کو بھی یہاں پر لکھ لیتا ہوں second part r of t جو کہ equal 1 divided by 3 t plus 1 7 میں i اور plus 1 over t اور 7 میں j اب اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پر صرف دو components ہیں ایک کو ہم f کہہ لیتے ہیں اور دوسرے کو g کہہ لیتے ہیں let f of t that is equal to 1 divided by 3 t plus 1 اور دوسرے کو g کہہ دیتے ہیں g of t that is equal to 1 over t اب یہ f کہاں پر continuous ہے f of t is continuous at اب یہ denominator میں کچھ موجود ہے تو یہ denominator میں اس کو 0 نہیں ہونا چاہئے 3 t plus 1 should not be equal to 0 اسی طرح دوسرے function کی بات کرتے ہیں جو کہ g ہے so g of t is continuous at اب یہ کب ضروری ہے اس کے لیے یہ جو نیچے ہے t اس کو 0 نہیں ہونا چاہئے تو just یہ condition ہمیں مل گئی اب ہم as a whole function r of t کے بارے میں بات کر سکتے ہیں so vector function r of t is continuous at this set اس set میں تمام real number شامل کریں جو ان conditions کو satisfy کریں کہ t not equal ہو minus 1 over 3 and t is not equal to 0 تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آگیا یہاں پر ہم نے اپنی exercise ختم کی ملتے ہیں next exercise 5.2 کی ویڈیو ملتے ملتے